پرطن دادا چوہان کو نمشکار کرتا ہوں مجھے میں صبح کے شاہلی ہوں مجھے اسرانی سر کے بعد سب سے پہلے مجھے اس بیدھا کا لاب ملا اور بھوپال کے اندر شاید اس بیدھا کا لاب لینے والا میں دوسرا آدمی تھا مجھے بہت تکلیب بنشانوگت گھٹیا کے قارن تھی میرے سریر میں جگہ تگہ کئی گھٹانے پرسپھٹت ہو گئی تھی میں ہاتھ پیر ٹھیک سے موب نہیں کر سکتا تھا گردن میری ایک ہی جگہ جہاں کیندریت ہو جاتی تھی پھر وہیں رہی آتی تھی با مشکل میں اسے ٹھیک کر پاتا تھا موب کر پاتا تھا بستر میں جس کروٹ میں لیٹ گیا اسی کروٹ پہ پوری رات نکالنے کی استطیق میں میں رہتا تھا کاریالے آنے جانا میرا بند ہو چکا تھا اور مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ مجھے بنشانوگت گھٹیا ہے جب میں ڈاکٹروں کے چکر میں دلی گجرات ممبئی کچھ جگہ میں گوپنی روپ سے بھی کئی ڈاکٹروں کے پاس گیا مگر مجھے اس کا کوئی کسی طرح سے کوئی توڑ کوئی لاب اس کا مل نہیں پایا جب پرمک سچو مہدے نے مجھے بتایا کہ ایسی ایسی بات ہے اور چلی رہا تھا کری رہے تھے سر اور اجمایا تھا تو میرے کو ایسا لگا کہ پتا نہیں ابھی اتنا سب کر کے آگا ایلوپیتھک آئر ویدک یونانی ہوموپیتھی جھاڑ پھوک بابا بیراغی یہ سابے سبھی جگہ میں ہوا ہے تھا اور جتنی جگہ میں گیا ہوں گا شاید ہی کوئی پیشنٹ جو ہے دوسروں کے سہارے سے اتنی دور دور تک جا کے جنگلوں میں جا کے باباوں کے پاس جا کے یہ سب دکھا پایا ہوں میں نے سب کچھ کر لیا تھا جب سر نے مجھے بتایا تو مجھے اس سے مجھے لگ رہا تھا کہ اب میں اتنا سب کرنے کے بعد اس میں اور فسنے والا ہوں یہ پتہ نہیں کیا نئی سمسیہ آگئی میں پہلے ڈر رہا تھا لیکن دھیرے دھیرے جب میں نے اس کے بارے میں ایک کتاب مجھے دادا کے بھپال آنے سے پہلے ایک بک مجھے مل سر کے دوارے ہی ہمارے پاس ہی سرکشت رکھائی گئی تھی وہ مجھے مل گئی میں نے اس کتاب کو پڑھا پھر مجھے ایسا لگا کہ کچھ نہ کچھ تو ہے اور میں نے اس کا اپیوگ کیا میں آفیس جب آتا تھا تو اس سمیں مجھے میں گھر سے اپنے وہاں سے مجھے بیٹھا دیا جاتا تھا میں سکوٹی ڈرائیب کر کے آفیس تک آتا تھا دو لوگ یہاں کھڑے ہوتے تھے کہ میں پیر نیچے رکھ نہیں پاتا تھا اور پورے راستہ تے کرتا تھا میرے پاس چار پییاں گاڑی نہیں تھی کاریالے آنا جروری تھا چھوٹیاں گھتم ہو چکی تھی تو دو تین لوگ یہاں کھڑے ہوتے تھے کہ میں سپیٹ جیسے ہی سلو کروں گا تو مجھے وہ ایسے ہی پکڑ لیں گے تو وہ لوگ مجھے پکڑ لیتے تھے اور میں پھر ان کے سہارے سے اتر کے چیئر پر بیٹھاتے تھے اور وہ کرسی جیوں کی تھی اٹھا کے سیدھے میرے کاریالے میں جو میرا اسطحان تھا بیٹھنے کا وہاں رکھ دیتے تھے پھر جتنی در کام کیا کیا نئی بنا نئی کیا تکلیب ہے جیسے تیسے روگا کے دن بھر نکالا شام کو اسی پروسیس کے اسی طریقے سے میں گھر آ جاتا تھا واپس تو گھر پہ بھی دو لوگ کھڑے ہوتے تھے پڑوسی بھی کبھی بردر بھی کبھی کوئی کبھی کوئی ایسا میں جب یہاں سے نکل تھا فون کر لیتا تھا بھئیہ میں نکل رہا ہوں گھر پہ سب لوگ کھڑے تو ہیں کنفرم کرتا تھا کہ ہاں لوگ کھڑے ہوئے ہیں پھر میں نکلتا تھا ویسے ہی مجھے گھر پہ اندر لے جائے جاتا تھا لیکن میں نے دادا کی اس ویدہ کا میں نے بہت اچھے سے پالن کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ دادا نے جب یہاں پر جو لیکچر دیئے یہاں پر جو آئیوجن ہوا کاریسالہ ہوئی اس میں سب سے زیادہ اس درمیان جب دادا کا یہاں پر سیوڑ چلا اس درمیان میں نے بہتر بہتر گھنٹے بھوکے رہ کر کیونکہ دادا نے یہ کہہ دیا تھا کہ لنگنام پرموشد ہی جتنا زیادہ بھوکا رہو گے اتنے جلدی سوست ہو گے تو میں نے جو ہے بہتر گھنٹے چھہتر گھنٹے بیگر پانی کے بیگر کسی چیز کا اپیوگ کیے میں نے نائنٹیٹو کیجی سے اپنا بجن جو ہے ستتر اکھتر کے بیچ میں آج ہے میرا بجن میں نے بیس کلو بجن کیم کیا میری اوسط ہائٹ کے انسار اتنا بجن ہونا چاہیے میں وہاں ستھر ہو گیا ہوں آکے نہ وہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے ہری پتیوں کا جوس انکوریت اور سلاد وغیرہ اس طرح کی چیزوں سے ہی میں اپنا آگے کا جیون میرا ایسے ہی چل رہا ہے آج بھی کاریا لے کے اندر سر نے مجھے فریض دلوا دیا ہے بیدان سوا میں رکھا ہوا ہے تو اس کے اندر جو ہے ہم میں اپنی سب انکوریت چیزیں ہیں جوس وغیرہ ہے اس میں اندر لا کے رکھ لیتا ہوں اور اپنے سمیہ سے اس کو لیتا ہوں انکوریت تھوڑا بہت کھاتا ہوں زیادہ نہیں ہے اور آج کی ڈیٹ میں میں بلکل سوست ہوں مجھے درد نہیں ہے میری پوری گھٹھانے جہاں جہاں انگلیوں میں گھٹنوں کے بیچ میں اور کندھے پر نکل آئی تھی وہ اپنے آپ سب بیٹھ گئی ہیں میں نے ارثرائیٹس بعد میں بھی چیک کر آیا آج کی استطیق میں میرے کوئی آرثرائیٹس نہیں ہے کسی بھی لیب کے اندر جا کے میں چیک کر آ سکتا ہوں ونشانوگت گھٹیا میرا ختم ہوا ہے ڈاکٹر آشیر کرتے ہیں کہ یہ کیسے سنبھا ہو گیا میں یہاں کھڑا ہوں ایک بار سرکے ساند میں میں دادا چوہنڈ کے کارکم میں رائیپور گیا تھا وہاں پر میں نے ایک بات کہی تھی کہ رام نام کی لوٹ ہے لوٹ سکے تو لوٹ انتقال پستائے گا اور پرانے جائیں گے چھوٹ دادا اپنے بیچ میں آگئے ہیں اپنے سب جتنا لوٹ سکتے ہیں دادا سے ودا کو لوٹ لیں اتنا ہی کہوں گا جائیں دھندے